ہمارے بہت اچھے طریقے سے پرائے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ان کو بس ہمیں زیادہ ککلی کرنا کیونکہ یہ پر حال دو جاتے ہیں میڈیم آج کے آپ نے اس کو کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو پرائے کرتے جانا بہت اب اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جاری وہ ہم بنائیں گے فرائیڈ پرونس یہ پرونس میں نے لیا ہے ان کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے سٹین کر لیا ہے کوئی اس میں پانی نہیں ہے بلکل ہم نے ان کو ڈرائی کرنا تھا یہ میرے پاس ہے ایک پونڈ یعنی کے ہاف کے جی اس کے علاوہ میں نے لیا ہے دو دو سبز مرچیں کالر میں لیا ہے اس طرح کی کٹنگ میں کٹ لیا ان کو میں نے ہاف میں نے لیا ہے لیمن تھوڑا سا میں نے لیا ہے سبز دھنیا آدھی میں نے لیا ہے شملا مرچ جس کو میں نے اس طرح جولین کٹنگ میں کٹ لیا ہاف تی سکون میں نے لیا ہے نمک کا وان ٹی سپون سویا سوس وان ٹی سپون لیا ہے میں نے بیکنگ پوڈر آپ نے بیکنگ پوڈر ہی لینا ہے بیکنگ سوڈا نہیں لینا اور ہاف تی سپون میں نے لیا ہے ہوت سوس کوئی سی بھی ہوت سوس آپ لے سکتے ہیں ہم نے تھوڑا سا اس میں ٹچ دینا ہے سپائیسی کا جس کے لیے ہم تھوڑی سی ہوت سوس جنسی ہے یہ یوز کر رہا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی اس سے پہلے جو میرے چینل پہ بلکل نہیں ہوئے پلیز لو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتے ہیں اپنے لائک اور شیئر ضرور کریں تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی فرانس کو میلینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی نمک اور ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر یہ اس میں ڈال دیں گے ریسو کریں گے اچھے طریقے سے مکس پراؤنس ہمارے اچھے طریقے سے ملینٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم رکھتے ہیں ٹین منٹس کے ریسٹ پہ اس کے بعد اس کا نیکس سٹپ ملیتی فرائی پراؤنس کنانے کے لیے میں نے لیا ایک بہن اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ون ٹی سپون اس کے میں ڈالا گی اس میں ڈالیں گے بٹر ٹی بل سپون اس میں جائے گا بٹر کا اس میں ڈالوں گے دنس پہ ملٹ اس نے ہما내 گئے میں نے اس میں ڈالaintНуہ ملٹ اب اس میں ڈالیں گے اسے کو ڈالے کا کریں گے اسے پڑے کریں گے اس کو فاپے کریں گے ہم détہ رہے کریں گے ٹی سپونٹ اور برک سپ ''چ''ڈال نیا شخص ل Knight شربを کیا رہے گا asında دل دیں گے شرم سمارے پہتے ہیں ساچاریں کرمیے آ ب۔ سمارے GitHub پہلنا سیکھٹے سمارے پہل جسے vy رہے ہیں شرم کو plus ہے جب تہتے ہیں میں دلٹ ذہیں کامیے آندک導 شرم کے آنچے سے آنچے کریں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو پرائی کرتے جانا کا آپ اس میں ڈال دیں گے سب اس مرچے ہم نے لینکی یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو مکس کریں گے اب اس میں جائے گا سویا سوس چلی سوس رہی میں کریں گے اچھے طریقے سے مکس بہت اچھی سمیل آرہی ہے بہت زبردست اور ہمارے پرانس جو ہیں یہ فرائیڈ بہت اچھے طریقے سے بن کے ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ فلپی فلپی سے ہو گیا کیونکہ اس پہ ہم نے بیکنگ پاڈر یوز کی ہے یہ اس کا کمال ہے بیکنگ پاڈر سے میلینٹ کرنے کا بہت زبردست ہمارے شریم سپن کے ریڈی ہو جائیں گے اب اس میں ہم لیمن کو سکریز کر دیں گے ہاف لیمن جو میں نے لیا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے کریں گے اچھے طریقے سے مکس نیکھیں اس میں تھوڑی سی گریوی بھی آگئی ہے لیمن کا جوز تالنے سے سبس گھنیا ڈالیں گے اس کے اندر اس کو بھی مکس کریں گے اس نے ہاں ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے کریں گے مکس دو منٹ پکھائیں گے یہ شریم سمارے ریڈی ہیں پھر میں آپ کو انہیں ڈیشوٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار ہمارے شریم فرائیڈ جو ان سے ہیں یہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں ان کی لوگ دیکھیں آپ کتنے زبردست کے نظر آ رہے ہیں اور ان کی کشپو اتنی زبردست پیلی گئی ہے بہت ٹیسٹی اور بہت ہی یمی ہمارے یہ شریم فرائیڈ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس ریسیپی کو پلیز ضرور فولو کریں انشاءاللہ آپ اس کو لائک کریں گے فرائیڈ شریمز کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں کسی ساس کے ساتھ ڈپنگ ساس کے ساتھ یا ویسے آپ کسی روٹی کے ساتھ یا چابلوں کے ساتھ آپ کسی چیز کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں دیکھیں اس میں تھوڑی سی گریوی بھی بنایا ہے جس کے ساتھ آپ بھی زیلی کسی چیز کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں آئی اوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگ رہی ہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی